ہیلو 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 سو گائز اگر آپ کو فوردہ ورائزن جیسے ہائی گرافیکس والے گیمز پسند رہے تو یہ والی ویڈیو آپ کے لیے بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں بتانے والوں اب تک کے سب سے زبردست فوردہ ورائزن جیسے اوپن ورڈ کار ڈرائیونگ سیمولیٹر اور کار ریسنگ گیمز جن میں آپ کو کارز لوکیشنز کنٹرول سبھی چیزیں فوردہ ورائزن جیسی دین کو ملیں گی اور کچھ گیمز کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور کہو گے کہ کیا یہ سچ میں موبائل گیمز ہیں کیونکہ سبھی گیمز میں آپ کو بہت زبردست گرافر دین کو ملتے ہیں سو کونسا گیم آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ تو آپ کو سبھی گیمز دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک پورا واج کر رہا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر رہنا جلیے ویڈیو کو فردہ ورد سٹارٹ کرتے ہیں چلتے لس میں فیفتھ گیم کی طرح سو گائز ہمارا فیفتھ گیم بہت زبردست گیم رہنے والا ہے اور اس گیم کے طرف کو امیزنگ اوپنورڈ ریسز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور کافی بڑا اوپنورڈ ایری ہے جس میں آپ لوگ نیو نیو لیجنڈری کارز کو ڈرائیو کر سکتے ہو اور ساتھ میں اونلائن ریسز لگا سکتے ہو مطلب اس گیم کے طرف کو پلیئر وسل پلیئر موڈ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اپنے دوستات ریسز لگا سکتے ہو اور کافی اتک کافی اتک ریجنڈری گاڑیوں کو آپ لوگ کسومائز بھی کر سکتے ہو ان کے کلرز کو گریڈ کر سکتے ہو بیرز کو چینڈ کر سکتے ہو بمپرز کو مطلب ٹون کر سکتے ہو تو ایسے میں کافی انٹرسنگ گیم رہنے والا ہے اور اگر کنٹرولز کی بات کیلئے تو بلکل آپ کو زبردست قسم کے کنٹرول دیکھنے کو مل جاتے ہیں گرافک کافی اتک فوردہ اور ریجنڈ جیسے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو کافی انٹرسنگ گیم رہنے والا ہے آپ لوگ اس کیم کو لادمی ٹرائی کرنا تو پھر اس میں یہ فور پیشنگ گیم آتا ہے اس کیم کرنا ہے ریلی ہو رائی دن اینڈ یہاں گیم ون آف دی بیسٹ ریسنگ گیم ہے جو کہ آپ کو کافی اتک فوردہ اور ریجن جیسے دیکھنے کو مل جاتا ہے اینڈ اس کیم کے اندر آپ کو بندوق کافی کم سائز میں یعنی کہ 254 ایم بی میں کافی اتک نیس لیول کے گرافک دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہو باقی اس کیم کے طرف کو لگزری کار دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کو آپ لوگ ڈرائیو کر سکتے ہو کسمایز کر سکتے ہو ان کو کلر گریڈ کر سکتے ہو تو بھئی کافی انٹرسنگ گیم رہنے والا ہے اینڈ اس کیم کے جو کنٹرولز ہیں باقی اس کیم کو فولی طور پر اوفرائل پلے کر سکتے ہو مطلب اگر آپ لوگ اس کیم کو ایک بار ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو تو پھر آپ کو کسی بھی ڈیٹا کی ضرورت نہیں پڑتی تو بھئی کافی انٹرسنگ گیم رہنے والا ہے اینڈ اس کیم کے اندر آپ کو اڈلال قسم کی ٹریکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اینڈ کافی بڑا اوپنال ایریا جس کو اپنال اسپلور کر سکتے ہو تو بھئی کافی انٹرسنگ اور کافی تگلہ گیم رہنے والا ہے پرسنلی میرے کو تو یہ والا گیم کافی انٹرسنگ لگا چلیے لس میں چلتے ہیں نیکس گیم کی طرح تو بھئی جس میں اتھالو پیشنگ گیم آتا ہے اس کیم کا میں ایسیلیوٹی ریت سنگ اس کیم کا سائز آپ کو 1.6 جبی کے آسکتے ہیں کو مل جاتا ہے اور یہ والا گیم بھئی نیکس لیول والے گرافکس والا گیم رہنے والا ہے جس کے آپ لوگ سکرم پہ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہو انٹرسنگ کے اندر پہ آپ کو کافی بڑا اپنالی آریا دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے فورت آورائزن کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے بلکل ویسے ہی تو بھئی کافی تگلہ گیم رہنے والا ہے انٹرسنگ کے اندرسنگ کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں الگ لوگ برینڈز کی جن کو آپ لوگ ڈرائیو کر سکتے ہو کسمایز کر سکتے ہو اور کافی انٹرسنگ انٹرسنگ جس کے بی ایم ڈبلیو فیراری اوڈی سب کچھ آپ کو اس کیم کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے باقی اس کیم کی جو گرافکس ہے وہ تو آپ کو نیکس لیول کے دیکھنے کو ملتے ہی ہیں ساتھ میں اس کیم کی طرف کو الگسام کے کانٹرولر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کو اپنی مرضی کے ساتھ سے آپ اس کو کسمایز بھی کر سکتے ہو تو بھئی کافی انٹرسنگ گیم رہنے والا ہے اپ لوگ اس کیم کو بھی لازمی ٹرائی کرنا تو بیلی اس کیم کا نام ہے ریسنگ ماسٹر اس کیم کا سب کو 3GB کے آس پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کیم کی جو گرافکس ہے وہ پچھلی والی گیم سے بھی زیادہ تغیر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کے آپ لوگ سکشن پر بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور اس کیم کے اندر آپ کو الگ رسم کے ریسنگ ٹریکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور کافی بڑا اپنڈ ایڈیا جس کو آپ لوگ اسپلور کر سکتے ہو اور کافی تگری تگری ویہیک آز جس کے باقی فرد ریسنگ والی گیمز کے اندر کو ملتا ہے بلکل ویسے ہی باقی اس کیم کے کنٹرولز کی بات کیجئے تو کافی اتھک زبر قسم کے کنٹرولز کو ملتے ہیں الگل قسم کے کیمرہ اینگلز جن کو یوز کر کے آپ گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہو اور کافی تگری کسٹمائزیشن تو بھئی کافی جس سے گیم رہنے والا ہے یہ بھی تو آپ لوگ اس کیم کو بھی لازمی ٹرائی کرنا چلتے ہیں اس میں ہی فرس گیم کی طرح تو بھئی ہمارا جو فرس گیم ہے یہ تو میرا پرسنل فیورٹ گیم رہنے والا ہے اس کیم کا نام ہے کار ایک سٹریٹ اس کیم کا سائز آپ کو ون پر ون جی بی کی آسپلین کو مل جاتا ہے اور یہ برا گیم اب تک کا سب سے زیادہ پپلر گیم رہنے والا ہے کیونکہ بھئی کافی کم سائز میں کافی زیادہ پپلر رہا ہے اس کیم کے گرافکس جو ہیں وہ کو بلکل لسٹر ٹائپ یا ایڈر لیول کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کے پیسی کی گرافکس ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی کنٹرول میں آپ کو کوئی بھی مثلہ نہیں ہے کنٹرول کو اپنے حساب سے آپ لوگ کسٹمائز کر سکتے ہو گرافکس بھی آپ کو لوگ کسٹمائز کر سکتے ہو اور یہ بھی بھی کافی تگلہ گیم رہنے والا ہے میرا پرسنل فیوریٹ گیم رہنے والا ہے باقی آپ لوگ مجھے بھی لازمی جاتے ہیں ان پانچوں گیم میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون سے والا گیم اچھا لگا تو جلتے ہیں اس میں بونس گیم کی طرف تو بھئی فائنلی ہم لوگ پہنچوں کے ہمارے لیسٹ میں بونس گیم کی طرف ہیں آج کی ویڈیو کو جو بونس گیم میں رہنے والا ہے اس کیم کا نام ہے دریف ٹرائیڈ اس کیم کو اس سب کو 101 ایمی کیا سکتے ہیں ویڈیو کو لازمی ٹرائیڈ کرنا باقی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل پر فرسٹین ویڈیو کر چنگ کو سبکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کرنا تاکہ جب بھی میں اس چیزی کوئی نئے ایٹرسٹنگ ویڈیو اپلوڑ کرو تو آپ سے سب سے پہلے پہنچ جائے تو تھنکس پر روچنگ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ہاں اس ویڈیو کو بھی دوست ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا کیونکہ آپ کے دوستوں کو بھی پتا ہونا چاہیے تاکہ تاکہ روچنگ جیمز کے بارے میں تو تھنکس پر روچنگ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں